ارٹیفیشل انٹیلیجنس ایک ایسا ورڈ ہے جس کو سن کر ایک ڈینجرسی فیلنگ آتی ہے کیونکہ ورڈ کے اندر اس پک کئی سری ایسے انڈیویزز ہیں جنہوں نے اپنی جوب گما دی ہے جن کو فائر کر دی گئے کمپنی کے اندر سے کیونکہ وہ جو کام کر رہے تھے ایک نورمک پسا جو چھوٹے موٹے کام کر لیتا ہے وہ اب اے آئی ڈولز کر کے دے رہے ہیں تو کیوں کمپنی ان کو ہائر کرے گی کیوں کمپنی ان کو پی کرے گی جبکہ فری کی اے آئی ڈولز وہ کام کر کے دے رہے ہیں ان کو تو اب اس چیز کو ٹیکل کیسے کیا جا ارٹیفیشل انٹیلیجنس کو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ارٹیفیشل انٹیلیجنس کو بنانے والی ہیومن انٹیلیجنس ہے یعنی انسانی دماغ نے ارٹیفیشل انٹیلیجنس کو بنایا ہے تو کیسے ایک بننے والے چیز بنانے والے کو کمپیٹ کرے گی سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں لیکن لیکن کمپیٹ تب نہیں کرے گی جب آپ اس چیز کا استعمال کریں گے یعنی اس سیکشن آف یور بوڈی کا استعمال کریں گے تب وہ ارٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کو کمپیٹ نہیں کرے گی میں آپ کو چھوٹی سی اگزیمپل دیتا ہوں کہ اگر ایک شخص ایک آرٹیکل لکھتا ہے اور ایک نارمل سا آرٹیکل لکھتا ہے تو وہ کام تو ارٹیفیشل انٹیلیجنس بھی کر کے دے رہا اے آئی ٹولز بھی کر کے دے رہے ہیں آرٹیکلز فل فلیج آرٹیکلز لکھ کے دے دیتے ہیں تو کیوں بنا انسان سے کام کروا ہے جب ایک فری کا ہمیں ٹول کام کر کے دے رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اے آئی ٹولز کے ذریعے سے کام کروا لیں لیکن اے آئی ٹولز ایک جو اس کے پاس ڈیٹا سٹور ہے وہ اس کو یوز کر رہا ہے لیکن اگر ایک انسان کریٹیو مائنڈ کو کریٹیو مائنڈ کے ساتھ ایک آرٹیکل لکھتا ہے کریٹیوٹی لے کر آتا ہے کوئی نیو چیز لے کر آتا ہے جدد لے کر آتا ہے اس چیز کے اندر تو پھر اے آئی ٹولز کو کمپیٹ نہیں کر سکتے پھر انسان کو پریفر کیا جائے گا ہیومن انٹیلیجنس کو پریفر کیا جائے گا کیونکہ وہ ایک نئی چیز لے کر آیا تو اس طرح ہم آٹیویشن انٹیلیجنس کو کمپیٹ کر سکتے ہیں اب اگر میں کوڈنگ کی بات کروں سورف انجینئس کی بات کروں تو اگر آپ ایک سمپل کود لکھتے ہیں ایک ویب سائٹ کا سمپل کود لکھتے ہیں ایک ایپ کا سمپل کود لکھتے ہیں تو وہ تو چیٹ جی پیٹی بھی کر کے دے رہے ہیں چیٹ جی پیٹی ایک آئی ٹول ہے کیونکہ ابھی ابھی مارکٹ میں ہے اور اس نے تیل کا مچایا ہوا تو وہ چھوٹے موٹے تو نہیں کم گا لیکن ایک نارمل جو ویب ڈیویلپر کرتا ہے یا ایپ ڈیویلپر کرتا ہے وہ کام کر کے دے رہے ہیں تو پھر کیوں انسان اتنے پروگرامر ہائر کر کے ان سے کام کروائے گا جب تک پروگرامر کے اندر کریٹیوٹی نہیں ہوگی وہ ایک نیو کود نہیں لکھے گا وہ کریٹیو کود نہیں لکھے گا وہ کریٹیو پروڈکشن نہیں کرے گا تو اسے کیوں ہائر کریں گے وہ تو چیٹ سپسٹی بھی کام کر کے دے سکتے ہیں اس لیے اگر ہم نے آنے والے دور کے اندر آٹیویشن انٹیلیجنس کو کمپیٹ کرنا تو ہمیں اس چیز کے استعمال کرنا ہوگا اب جب اس چیز کے استعمال کرنا مشروع کردیں گے اپنی ہیومن انٹیلیجنس کے استعمال کرنا شروع کردیں گے تو پھر آٹیویشن انٹیلیجنس کو کمپیٹ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے یہ اے ائی ٹولز ریپلیس نہیں کریں گے کیونکہ آپ نے آپ ایسا ایسا ان کو بنانے والے بنیں گے یا ایٹوز کو بنانے والے بنیں گے نہ کہ آپ ایٹوز کے مرہونے محنت ہو جائیں گے یا ایٹوز آپ کے مرہونے محنت ہو جائے گے